اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے آئیے ذرا مسنوی مادن فیض جس کے لکھنے والے حضرت علامہ شاہ زمان علابادی حضرت حسن ابن قدوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں انہوں نے مسنوی فارسی میں لکھی ہے اور اس میں اشعار کی شکل میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے ایک دن ایسا ہوا حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائیدل سفر کر کے خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے والی ہیں ابھی حدود حرم میں شامل داخل ہونے والی تھی حدود حرم سے مراد جو مطافتہ مطام میں شامل ہونے والی تھی اور جو خانہ کعبہ جس مسجد حرام کے اندر موجود ہے اس کے حد میں آنی والی تھی مگر اس سے پہلے ہی آپ کی منتلی شروع ہو جاتی ہے آپ کے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے اور روتے روتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے ایک بڑا پیارا جملہ دے رہا ہو یعنی آپ کی آنکھ سوتی ہے لیکن قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے چمک اٹھتا ہے حضرت رابیہ بسریہ سو رہی ہے حضرت رابیہ بسریہ روتے روتے لیٹ جاتی ہے سو جاتی ہے ادھر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے فرماتا ہے آئے کعبہ جا جا کر کے میری رابیہ کے چرفتاروں طرف تک کر لگا یعنی گویا یہ فرمایا جا رہا ہے رابیہ تو نہیں آئے گی اس لیے کہ میرے حکم کو مان نہیں ہے چونکہ خانہ کعبہ مسجد حرام میں ہے اور مسجد کے اندر ناپاک آدمی کو جانے کی اجازت نہیں تو فرمایا وہ تو نہیں آئے گی مگر جا تیرا تواف کرنا اس لیے منع کیا گیا کہ تُو مسجد کے اندر ہے اس لیے حدود مسجد سے باہر چلا جا جہاں رابیہ لیٹی ہے وہی جا کر کے تواف کر لے رب قدیر کی بارگاہ میں خانہ کعبہ عرض کرتا ہے مولا اتنے لوگ میرا تواف کرنے آئے ہیں اگر میں چلا جاؤں گا تو پھر ان کو حرمہ نصیبی ہوگی رب قدیر نے فرمایا ایک قانون بلا رہا ہو قانون یہ ہے آج کے بعد اگر کوئی تیرا تواف کرے گا اس کو میں ست ایک حج کا سواب دوں گا اور اگر کوئی رابیہ کی جہاں لیٹی ہے اس زمین کے چاروں طرف چکر لگا لے گا اس کو میں ستر حجوں کا سواب عطا فرما دوں گا سبحان اللہ اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ولی کا مقام خانہ کعبہ سے افضل لگتا ہے اور وہ تو ہے حضرت رابیہ کے لیے چکر خانہ کعبہ نے لگایا مگر کب اس وقت لگایا جب وہ مکہ شریف پہنچ گئیں اور قربان جائیں سیدی غوث پاک اپنے علاقے اپنے محلے اپنے شہر میں موجود ہیں خانہ کعبہ خود تواف کرنے آ رہا ہے سارے اقتعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف در بالا تیرا اور ایک حدیث بھی سن لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور اس حدیث کو تحریر کیا گیا ابن ماجہ کے اندر سرکار علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ ویقول میں نے دیکھا سرکار خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں فرماتے ہیں مَا عَطِيَبَكَ وَعَطِيَبَ رَيْحَكُ مَا عَظَمَكَ وَمَا عَظَمَ شَانَكُ وَالَّذِي رَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي لَحُرْمَتُ دَمِ الْمُمِنِ عَظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَتَ مِّن کیا ہے فرمایا کعنہِ کعبہ تو بہت اچھا ہے تیری خوشبو بڑی پیاری ہے تو عظمتو والا ہے تیری شان بہت بلندو والا ہے مگر محمدِ عربی کو اپنے رب کی قسم اللہ کی بارگاہ میں مومنِ کامل کی حصت اور اس کا وقار تُس سے کہی زیادہ ہے اسی حدیث کی بلیات پر تو عالی حضرت امامِ اہلِ سنت سے جب پوچھا گیا ولی افضل ہے یا خانہِ کعبہ تو آپ نے فرمایا ہر ولی کعبہِ معظمہ سے افضل ہے اور ساتھ میں یہ حدیث بھی تحریر کی جس سے پتا یہ چلا اللہ نے ولی کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے اور اس کی وجہ مسلمی مادنِ فیض کے حوالے سے یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اولیاء اللہ اللہ کے گھر والے ہیں اور گھر والے گھر سے افضل ہوا کرتے ہیں بولیے سبحان اللہ اللہ تعالی ان اولیاء کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے